سیرین نپما کے سوموار پاس اپتمبر کے پرکی شرات ہوتی ہے جاپا راکی یہ کہتی ہے اگر تم نے آگے کچھ بھی ایسا کرنے کا سوچا نہ توشو تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں پرتوش ہی کہتا ہے موم پلیز مجھے ماف کر دو اس بار کے لیے آگے سے میں کبھی بھی ایسا گلتی نہیں کروں گا پلیز موم ماف کر دو راکی ہی کہتی ہے اگر آگے سے تم نے ایسا کچھ بھی کیا نہ تو میں کسی اور کو نہیں بلکہ نپما کو ساری سچائے بتا دوں گی پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی تم سوچ لینا پرتوش انپما سے کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور ہی کہتا ہے پلیز ماں کو کچھ نہیں بتائیے گا تبی راکی یہ کہتی ہے میں اس بار تو چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری ناتن بینہ باپ کی بڑی ہو اتنے میں انپما وہیں پر چلی آتی ہے اور راکی اپنے شبدوں کو پلٹ دیتی ہے اور ہی کہتی ہے تو توشو تم کب آئے اور آئندہ کبھی جانا مت ٹھیک ہے نا تبی انپما راکی کو ہی کہتی ہے آپ مجھ سے کچھ چھپ بار رہی ہیں راکی بین راکی ہی کہتی ہے نہیں انپما ایسا کوئی بات نہیں ہے تبی انپما پرتوش کو وہاں پر بہانہ بنا کر بھیج دیتی ہے انپما پھر سے اسی بات کو پوچھتی ہے تبی راکی ہی کہتی ہے انپما تم اپنے بیٹے کے بارے میں پوری سچائی نہیں پتا ہے انپما شوق ہو جاتی ہے آخر توشو کے بارے میں مجھے کیا نہیں پتا ہے راکی تو وہاں پر سے چلی جاتی ہے جب توشو آتا ہے تو انپما اسے قسم دے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے تمہیں میری قسم تمہیں سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے اور راکی بین کی بیچ میں کیا باتیں ہوئی ہیں تو یہ توشو یہ کہتا ہے ان باتوں کو ہم بعد میں کریں گے نا آج میں پہلی بار باپ بنا ہوں اور آئندہ میں کبھی بھی ایسی گلتی نہیں کروں گا انپما یہ کہتی ہے مجھے تجھ پر اشخاص ہے اور دونوں وہاں پر سے چلی جاتے ہیں جس کے بعد راکی کنجل کے روح میں جاتی ہے جہاں پر کنجل توشو توشو کر رہی ہوتی ہے اتنے میں راکی کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ بیٹھ کر فوٹ فوٹ کر رونے لگ جاتی ہے کہ پاری توش نے اسی ہی کہا تھا کہ موم میری ضرورتے ہیں جس کے بعد آگے میں ہی دکھا جاتا ہے انپما گھر چلی جاتی ہے اور انوچ اس کا راہ دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں انپما جیسے ہی اندر انٹر کرتی ہے تو انوچ جی کہتا ہے آگے انپما آج تمہارے لیے بہت بڑا دن ہوگا نا انپما یہ کہتی ہے ابھی تک آپ سوئے نہیں تو انوچ جی کہتا ہے جب تم آنے والی ہو تو پتی سو جائے ایسا کب ہی ہو سکتا ہے میری ساسے تو تمہارے لیے چل رہی ہے انپما اور کسی نہیں یہ بھی کہا ہے جب کوئی پتی اپنی پتنی کا انتظار کرتا ہے نا تو اسے بہت زیادہ پرنے ہوتا ہے تب ایدھر دکھا جاتا ہے ونراج اپنی پوتی کے لیے لوری ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے بڑے پیار سے کاویہ آتی ہے اور ہی کہتی ہے واہ لوری ریکارڈ کی جا رہی ہے اتنے میں ونراج جی کہتا ہے میں اپنی پوتی کو پہلے دن سے ہی پورا پیار دینا چاہتا ہوں اسے پورا سمیہ دوں گا یہاں تکی میٹنگ وغیرہ ہوگی نا تو میں اس کے ساتھ جائے کروں گا تم دیکھ لیں نا کاویہ جب میں اور وہ میٹنگ پر جائیں گے نا تو ہم لوگ چھا جائیں گے تب ہی کاویہ ہی کہتی ہے مطلب میرا پتہ کٹ ونراج جی کہتا ہے ہاں تھوڑا تھوڑا تمہارا پتہ کٹ ہو جائے گا کاویہ ہی کہتی ہے ونراج اب تو ہمارے بچے نہیں ہوں گے نا ونراج اس بات کو سن کر کاویہ کو گلے لگا لیتا ہے تب ہی در یہ دکھا جاتا ہے انوچ یہ کہتا ہے میری پوتھی لگتی کیسی ہے انوپمہ یہ کہتی ہے وہ بہت زیادہ سندر ہے تب ہی انوپمہ تھوڑا پریشان ہوتی ہے انوچ یہ کہتا ہے انوپمہ تم تھوڑی پریشان ہو تب ہی انوپمہ یہ کہتی ہے میں راکی دوے کو لے کر پریشان ہوں وہ کافی زیادہ آج ٹینشن میں تھی انوچ یہ کہتا ہے وہ ٹینشن میں تھی تو انہوں نے کوئی ڈراما کیا انوپما یہ کہتی ہے ہاں انہوں نے کوئی ڈراما نہیں کیا تب انہوں جی کہتا ہے راکی دوے ہوں اور انہوں نے ڈراما نہیں کیا تو کوئی بات اتنی بڑی نہیں ہوں گی کیونکہ وہ تماشا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی ہے انوپما پھر بھی انوپما پریشان ہوتی ہے انو جی کہتا ہے تم اتنی زیادہ پریشان رہو گی دیکھنا تمہارے ٹینشن کی وجہ سے تمہاری پوتھی جلدی جلدی بڑی بھی ہو جائے گی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے تم ٹینشن مت لو تب انوپما یہ کہتی ہے چلیے اب آپ آرام کر لیجئے گا اب بہت زیادہ تھک گئے ہوں گے انوپما کے ہاتھوں کو پکڑ کر جا رہا ہوتا ہے انوپما یہ کہتی ہے نہیں آپ ہی سے پکڑیے ڈاکٹر نے بولا ہے جب آپ اکیلے ہو تو آپ چل سکتے ہو اور در گھر پر یہ دکھا جاتا ہے با اور باپو جی لڈو بنا رہے ہوتے ہیں با یہ کہتی ہے دیکھئے گا جب کھنجو بی بی گھر آ جائے گی تو میں اسے یہ لڈو کھلاؤں گی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوگی یہ لڈو اسے طاقت دیں گی اگر وہ نہیں کھائے گی تو زد کر کر کھلاؤں گی تب باپو جی یہ کہتی ہے تم اپنی پر پوتی کا کتنا زیادہ کھیال رکھ رہی ہو یہ کہتی ہے تو رکھوں ہی نہیں دیکھئے گا میں اسے سب سے زیادہ لڑ پیار کروں گی تب باپو جی کو یہ بھی کہتی ہے چلا جاؤں ایسا ہو سکتا ہے تب باپو جی باکے گالوں کو پکڑ لیتے ہیں اتنے میں سمر وہیں پر چلا آتا ہے حلدی والا دودھ لے کر اور دونوں کو یہ کہتا ہے سوری 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 میں نے آپ دونوں کا پرسنل مومنٹ خراب کر دیا پر ماں نے مجھے یہ بولا تھا کہ میں آپ دونوں کو حلدی والا دودھ دے دوں تو اب اسے پی لی جئے گا تب باہ یہ کہتی ہے جس سے تمہاری شادی ہوگی وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگی تب سمر یہ کہتا ہے پورے دن بس شادی 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 میں کر لوں گا نا اب ٹینچن مت لو سمر اتنا بول کر وہاں پر سے چلا جاتا ہے تب یہ انوچ کے گھر پر یہ دکھا جاتا ہے جب انوچ کمرے میں جا رہا ہوتا ہے اتنے میں انوپما برکہ کو دیکھتی ہے وہ کچھن میں کچھ بنا رہی ہوتی ہے برکہ سامنے آتی ہے اور یہ کہتی ہے تم ٹینچن مت لینا کل تم دیر سے اٹنا میں چھوٹی کے لیے پینکیکس بنا رہی ہوں انوچ کچھ بھی نہیں کہتا ہے برکہ وہاں پر سے چلی جاتی ہے انوپما خوش جاتی ہے برکہ کا ثواب دیکھ کر اتنے میں انوچی کہتا ہے تم جب گئی تھی نا انوپما تو ان لوگ دونوں نے میرا بہت زیادہ کھال رکھا پر انہوں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا ہے نا اس کے لیے یہ بھی بہت زیادہ کم ہے اتنا بول کر دونوں تو وہاں پر سے چلے جاتے ہیں تو برکہ یہ کہتی ہے تم نے ہمارے ایفرٹس کو نوٹس کیا یہ ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے جس کے بعد ادھر ہسپیٹل میں یہ دکھا جاتا ہے کہ راکھی کا آنکھ لگ جاتا ہے اپنی ناتین کے ساتھ اور جیسے ہی اس کا آنکھ کھلتا ہے وہ یہ کہتی ہے تم دونوں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تم لوگ دونوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں تو توشو کیا ہے اور توشو بھار کھڑا ہوتا ہے اور ساری باتیں سن لیتا ہے اور آج کا اپسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے کل کے پرومو ویڈیو میں ہمیں یہ دکھا جاتا ہے جب انوپما اور انوچ سو رہے ہوتے ہیں تو انوچ اچانک سے زمین پر گر جاتا ہے انوپما انوپما بولنے لگ جاتا ہے انوپما اٹھتی ہے اور یہ کہتی ہے انوچ تمہیں کیا ہوا وہ سب کو آواز لگاتی ہے تو سارے گھر والے وہیں پر چلے آتے ہیں چھوٹی انو یہ کہہ رہی ہوتی ہے ممی پاپا کو کیا ہوا جس کے بعد انوچ کو بیٹ پر لٹایا جاتا ہے اس کے بعد انوچ یہ کہتا ہے انوپما میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں ہے اور یہ بتاؤ کنجل کا ڈیلیوری ہو گیا کیا انوپما پریشان ہو جاتی ہے کہ انوچ کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کرکتا ہے انوچ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کہ اسے سوٹا میموری لوس جو گجنی میں دکھایا گیا تھا وہ بیماری ہو گیا ہوگا اس میں وہ ساری چیزیں جلدی جلدی بھولنے لگ جائے گا یا پھر سے انوچ کو پیرلیسس کا ٹیک آنے والا ہے اور کیا راکھی پریشان کا سچ سارے گھر والوں کو بتائے گی اور جب پریشان کا سچ ونراج اور سارے گھر والوں کے سامنے آئے گا تو ونراج پریشان کا کیا کرے گا یہ تو ہمیں آنوالے اپسوٹس میں ہی پتہ چل پائے گا تو اسی طرح اپڈیٹس کو ہر دن سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اپیسوٹ گروہ کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اپڈیٹس ہر دن بناتے رہتے ہیں وہ بھی سب سے پہلے تو سبسکرائب ضرور کریں